اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی گروپ ایڈیٹر نائنٹی ٹو نیوز ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد سب آپ کا آج سپریم کورٹ میں جو سینیٹر فیصل وارڈا ہیں اور ایمکو ایم کے ایمین نے مصطفیٰ کمال ہیں اس سے مطالق جو توہین عدالت کا از خود نوٹس تھا اس پر سماعت ہوئی مصطفیٰ کمال کی جو معافی ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا اور اس موقع پہ جو پیمرا ہے اور میڈیا چینلز ہیں جنہوں نے فیصل وارڈا کی پرس کانفرنس کو نشر کیا تھا ان کو نوٹس کیا گیا ہے اور ٹرانسکرپٹ مانگا گیا یہ وہ احوال ہے سماعت کا جو آج ہوا بہرحال یہ جو فیصل وارڈا صاحب کی پرس کانفرنس ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پرس کانفرنس ہے پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں اس وقت یہ ایسے محول میں یہ پرس کانفرنس جب ہوئی تو یہ بہت سے سوالات جو ہیں انہوں نے بھی جنم لیا ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے دوسری جانب پاکستان کے پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب چائنہ میں ہیں آٹھ جون کو وہ واپس آئیں گے اور ان کا ج جو چائنہ وزٹ ہے اس موقع پہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں ان کے ہیڈز کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان بزنس فورم ہے ایک کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے خطاب کیا ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم کرز لینے نہیں آئے بلکہ کاروبار کے لیے آئے ہیں یہ دورہ کتنا سود مند رہے گا کتنا مفید رہے گا چین کی جو سرمایہ کاری پاکستان میں پہلے سے موجود ہے اور مزید سرمایہ کاری کے لیے کیا وزرعظم پاکستان خوشخبری لائیں گے یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا پاکستان کے عوام کو ہمیں انتظار ہے اس پر بھی بات کریں گے پڑوسی ملک بھارت میں الیکشن ہوئے جو انڈ یہ ہے وہ اس وقت برتری میں ہے آٹھ جون کو اطلاعات کے مطابق نریندر مودی ایک مرتبہ پھر سے بھارت کے وزرعظم کا حلف اٹھائیں گے اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے صدر کو انہوں نے سفارش بھی کر دی ہے اور نریندر مودی کی جو اب کی بار وز عزمہ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اتحادی جماعتوں کے مرہونے منت ہوگی کیا اتحاد کے ساتھ مودی کی وہ انتہا پسندانہ پالیسز جاری رہیں گی یا کچھ نرمی آئے گی اور اس موقع پہ جو انڈیا اتحاد ہے کانگریس ہے دیگر جماعتیں ہیں کیا وہ کوشش کر رہے ہیں کسی جوڑ توڑ کی یا انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے اس پر بھی کچھ مفصل گفتگو کریں گے رشاد صاحب آمیر ڈوگر صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر آنما ہیں چیف وپ ہیں بہت شکریہ آمیر صاحب آپ کا آمیر صاحب آپ کی طرف آئیں گے ایک اور بھی رشاد صاحب آج سپریم کورٹ میں ایک اختلافی نوٹ سامنے آیا جسٹس اترمین اللہ صاحب کا جو نیب ترمیم کیس تھا اس کی لائیو نشریات سے مطالق بانے پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی اس کا چار ایک سے فیصلہ آیا تھا اور جو اختلاف کیا اترمین اللہ صاحب نے اس میں انہوں نے بہت سے ریفرنس دیئے نیب کا ب بھی حوالہ دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ نشر بھی ہونا چاہیے مظاہر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اختلافی نوٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں ظاہر آپ اس پہ تو فیصلہ آ چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے اور کس حد تک آپ متفق نظر آتے ہیں جو اترمین اللہ صاحب کی سارے اس میں ایک سٹینڈنگ ہے اس پر عباس صاحب یا تو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب یہ رسم ہی نہ ڈالتے یہ روایت ہی نہ ڈالتے کہ ہم لائیو نشریات کریں گے جو ہماری پروسیڈنگ ہوگی لائیو چلے گی چینلز پر یا ان کی یوٹیوب چینلز جو ہے اس پر تو وہ ٹھیک تھا کسی کو اعتراض نہیں تھا اوپن کوڈ تھی جو چلا جاتا تھا وہ سن لیتا تھا اخبارات میں اور یہ کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی کس کو کیا جائے جب آپ نے یہ رسم ڈال دی روایت ڈال دی تو پھر پیکن چوز جو ہے وہ نہیں مناسب پھر ہر اہم فیصلہ جس کا تعلق عمام کے ساتھ ہو عمام کے مفادات کے ساتھ ہو عمام کے جو دلچسپی کے ساتھ ہو عمام جس پروسیڈنگ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہوں کانوں سے سننا چاہتے ہوں اور جہاں کسی مدعی کی افریق مقدمہ کی استداء بھی موجود ہو تو پھر اس کو میرے خیال ہے کرنا چاہیے اس میں پھر یہ پیکن چوز ہوگی تو اس پہ عجیب و غریب سوالات اٹھیں گے اور اسی چیز کو ہائلائٹ کیا ہے عطر من اللہ صاحب نے کہ ایک بڑا کیس ہے اور اس کی ایک پروسیڈنگ ہو چکی ہے لائیو تو جب مدعی جو ہے یا پیل کنندہ یہ آپ سے استداء کر رہا ہے اور وہ ایک بڑی جماعت کا لیڈر بھی ہے تو پھر آپ نہ دکھانے میں کوئی منطق نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہو اب یہ جو فیصلے میں منطق دی گئی ہے جس فیصلے کے تحت یہ نہیں دکھائی گئی کہ جی وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے ہر مقدمہ ہوتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے آپ نہیں بھی دکھائیں گے پھر وہ استعمال کرے گا تو یہ کون سے ایسی بات ہے جب ججز بیٹھ کے سیاسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بھٹو کیس جو تھا اس پہ سیاسی گفتگو نہیں ہوتی رہی بلاول بھٹو صاحب کو سامنے ہی کھڑا کیا ہوا تھا تو یہ تو پھر جب سیاسی کیسز ہوں گے تو سیاسی بات ہوگی اس میں کیا حرج ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ امام کی دلچسپی ہے اس مقدمے میں امام کا مفاد کہیں متاثر ہو رہا ہے تو پھر آپ کو ضرور دکھانی چاہیے اچھا اس مقدمے میں ایک لفظ استعمال کیا فیصلے میں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ امامی پبلک انٹریسٹ نہیں ہے اب پبلک انٹریسٹ سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اس کا مفاد نہیں ہے امام کا بھئی پبلک انٹریسٹ لوگ تو دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت تو معاملہ جو ہے وہ مفاد سے زیادہ دلچسپی کا ہے اور آپ جب لائیو کوریج کرتے ہیں تو وہ اس کا تعلق انٹریسٹ سے ہوتا ہے پبلک انٹریسٹ یعنی امامی دلچسپی سے ہوتا ہے امامی مفاد تو نہیں تھا بھٹو کیس کو لائیو دکھانے میں کون سا امامی مفاد تھا ٹھیک ہے نا یہ ایک ماضی کا مقدمہ تھا چالیس سال پرانا مقدمہ تھا تو اس لئے میرا خیال ہے ترمین اللہ صاحب نے حالانکہ نیب کے بارے میں انہوں نے بڑی آج بھی وہ جو پرانی بات کرتے ہیں نیب سے مطالق انہوں نے نام لیا ہاں کہ پروڈیکل انجنریک ہوتی ہے فلام فلام مقدمات میں ہوئی ہے شاید خاکان صاحب کا نام لیا نہیں تو اسی لئے دیکھنے اس دن شاید خاکان برسے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کرپشن ختم کرنے کے لیے آیا تھا اور کرپشن وہاں ہونے لگی ہمارے بہت سارے سندکاروں نے بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے جو پیش ہوئے انہوں نے کہا جی ہمیں صرف اس لئے بلایا جا رہے ہیں کہ ہم سے پیسے اٹھے جا سکتے ہیں تو اب اس میں پبلک انٹریسٹ تو موجود ہے اور پبلک انٹریسٹ بھی ہے یعنی امام کا مفاد بھی ہے اور امام کی دلچسپی ہے تو میرے خیال ہے آئندہ کے لیے اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا آئندہ کے لیے کا مذکم اس کیس کو اور اس طرح کے تمام ایسے کیسز کو جس میں امام کی دلچسپی ہے جو امام دیکھنا سننا چاہتے ہیں وہ دکھانے میں کوئی حال دیکھیں ڈوگر صاحب سے ہم جان لیتے ہیں ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ جو اس وقت سارے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت کی طرف سے آبیسلی ایک استدعہ کی گئی تھی لیکن نیب کے اگر ہم پرٹیننٹ بات کریں آپ لوگ کیوں اتنے سٹرکٹ ہیں کہ یہ جو نیب ترمیم حکومت نے کی حالانکہ شکوے آپ بھی کرتے ہیں کہ پولٹیکل انجنرنگ کے لیے استعمال ہوتا اور آپ پہ الزام بھی ہے کہ آپ نے بھرپور استعمال کیا اب جب ترمیم ہو رہی ہیں تو اس پہ کیا ان ترمیم کی مخالفت کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت بات کی ارشاد عارف صاحب نے کہ آپ نے روایت خود ڈالی چیف جسیس صاحب نے کہ آپ نے مقدمات کی لائف کوریج شروع کی اور وہ کہ لائف کوریج کوئی گھنٹے یا آج گھنٹے کی نہیں کئی کئی گھنٹے پوری قوم کو آپ نے سپریم کورٹ کی نشریات لائف دکھائیں وہ بلہ چھیننے والا کیس ہو وہ ذلفقار علی بھٹو والا کیس ہو حتیٰ کہ ابھی موجودہ ایک کیس چل رہا ہے کل اور پرسو آپ نے دیکھا جو ہماری سپیشل سیٹس والا معاملہ ہو آگے چلتے جو ہمارا اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ اب آپ کو رلیف مل رہا ہے رلیف ملنا شروع ہو گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے اب تو آپ کو گلہ شکوہ عدالتوں سے نہیں ہونا چاہیے لیکن کہا یہ جا رہا ہے نہیں میں تو اس عدالتی کاروائی کو بلوگ کرنے کی بات کر رہا ہوں ہم گلہ شکوہ کر بھی کہا سکتے ہیں ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں ہم تو متاثرہ فریق ہیں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کیا ارشاد عارف صاحب ایسا آپ بہت سینئر صحافی ہیں اور تاریخ پہ آپ کی بڑی گیری نظر ہے آج تک آپ نے ایسا کبھی دیکھا ہے کہ بدترین یعنی زیادتی اور فستائیت اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر سیاسی انتقام کی مثال ہے کہ آج ہماری خواتین آلیہ حمزہ اور سنم جعوید جن کو میاں والی پچھلے تین مہینے سے میاں والی کے مقدمات میں رگڑا لگ رہا تھا کبھی ان کو سرگوتا جیل میں شفٹ کیا جاتا تھا گرمی میں پریزن ویہ میں کبھی لاہور کبھی سرگوتا آج جب سنم جعوید رہا ہو کے باہر آئی ہے دس گاڑیاں گجران والا پولس کی آئیں اور اس کو اٹھا کر لے گئیں گجران والا انتاظہ کریں کبھی فرنگی کے زمانے میں میں بھی ایسا نہیں دیکھا اور کہہ گئے گئے کہ آلیہ حمزہ گروب کا لیکن آمیر ڈوگر صاحب بات یہ ہے دیکھیں یہ آپ کی ایک دلیل ہے ہم میڈیا والے ہم سوال کر رہے ہیں ہم سوال کر رہے ہیں کیا آئین پاکستان کانسٹیوشن کیا فریڈم آف رائٹ کیا فریلی موومنٹ کیا ہمیں حق نہیں دیتا آمیر صاحب ایک شخص کو امیر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں امیر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں رائٹ کی بات کر رہے ہیں رائٹ تو میڈیا والوں کو تب بھی حاصل تھا کہ جب یہ کہا گیا کہ اچھی اچھی خبریں دے چھاہ مہینے کے لیے لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں دوسری جانب آپ پہ تو نو ماہی کا بھی والزام تو ہے وہ بھی تو ایک پوری تاریخ ہے وہ بھی تو نہیں ہوا پاکستان میں تو وہ بھی اس کے بھی تو یا نو مئی کا الزام جن عورتوں پہ تھا وہ عورتیں لاہور میں مجرد تھیں ایک سال انہوں نے سخت گرمیوں کی جیلیں کاٹ لیں ان کی زمانتیں ہو گئیں ان کا ٹرائل چل رہا ہے پھر میاں والی کے اندر مقدمات بارہ پندرہ سولہ میں انہوں نے پانچ چھے مہینے جیل کاٹ لیں اب گجرمالا لے گئے ہیں یار پھر آپ قصور لے جائیں گے پھر ملتان لے جائیں گے ہر اس ملک میں کوئی حقوق انسانی ہے کوئی کوئی انسانی حقوق ہے کوئی میڈیا اتنا خاموش ہو گیا نہیں میڈیا میں بھی خاموش ہے آپ میڈیا پہ ہی بول رہے ہیں یہ خبریں یہ خبریں وہ ہماری ماں بہنیں ہیں کوئی بولا اس کے لیے نہیں ابھی خبریں ٹھیک ہے آپ میرے ڈوگر کو چار مینے جیل میں رکھ لیں دس آس پہ انہیں رکھ لیں میں ایک مرد ہوں ایک عورت کو ایک عورت کو اتنی تو اس کا خیال ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو بھی تو آپ نے رکھا تھا ٹھیک ہے وہ بھی زیادتی اس کے لیے ہوئی ہوگی لیکن مریم تو آج خود سیئم ہے اور عورت ہے اس کو تو عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے ایک عورت ہے اس کو پہلے دن کہنا چاہیے تھا کہ جو سیاسی قیادی عورتیں ہیں پنجاب میں میں ان کو رہا کرتی ہوں اور معافی کا اعلان کرتی ہوں جو سوائے ان کے جو سنگین الزامات میں ملوپس نہیں ہے گلا آپ کا آمیر ڈوگر صاحب مریم نواز سے بنتا ہے کارا آپ میڈیا سے کر رہے ہیں میں صرف اختلاف کی بسارت کر رہا ہوں کہ میڈیا خبر دکھا رہا ہے اس پورا شوب دور میں اس گھوٹن کے دور میں میڈیا وہ رول ادا نہیں کر رہا نہیں ہم آمیر صاحب پی ٹی اے کی جھنڈے تو نہیں اٹھا آج سنیں آج چوبیس آج پریس کانفرنس کی فیصل وارڈر نے اور مصطفیٰ کمال نے نوٹس ہمیں بھی مل چکے ہیں چوبیس چینلز کو نوٹس جاری ہو گئے ہیں آگے چلتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ایک کسیر الاشاعت اخبار نے آج خبر دی کہ خان صاحب کی اگر زمانتیں ہو رہی ہیں رلیف مل رہا ہے لیکن وہ طویل عرصے کے لیے جیل میں ہی رہیں گے کئی مقدمات اور بھی تیار ہیں اب آپ کی سیاسی حکمت اعملی کیا ہے اور قانونی حکمت اعملی کیا ہے سر پہلے تو میں نیاب ترامین پہ بات کرلوں نیاب ترامین میں ہم جو چیز اپوس کر رہے ہیں اور وہ نیاب آرڈیننس میں وہ بات سامنے آ گئی کہ انہوں نے یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے روٹے تھے چلاتے تھے کہ جناب یہ تو تین سو دو کا جو ملزم ہوتا ہے اس کا بھی چودہ دن کا ریمانڈ ہے یہ نوے دن کا ریمانڈ جسٹیفائی نہیں ہے سر تئیس اپریل دوہزار تئیس اپریل کے مینے میں اسی پی ڈی ایم ٹو کی حکومت نے وہ نیاب ترامین کی ہیں اور وہ ریمانڈ چودہ دن کا آ گیا اور اب چودہ دن سے بیس دن کر لیا ایک سال میں کونسی امرجنسی آ گئی جو بیس یا چالیس دن کا کیا چالیس مزے کی بات ستم ضریفی ہے چالیس دن کا ستم ضریفی ہے کہ وہی آدم نظیر تارٹ اس وقت بھی ارشاد صاحب لا منسٹر تھے آج بھی لا منسٹر ہے جو اس طرح ڈیفینڈ کرتے تھے چودہ دن کو اور آج وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں چالیس دن کو اور دوسرا جو پچاس ملین یا پانچ سو ملین سے کم کے جو مقدمات ہیں وہ جائیں گے نیاب کے علاوہ باقی دوسرے انویسٹیگیشن اداروں کو اور اس میں میری اسمبلی کے آج بھی پی ڈی ایم کی حکومت کے ایم این ایز بینیفیشری ہیں جو نیاب کی اس ترامیم کے بینیفیشری تھے اس میں سندھ کے سبائی وزراء بھی ہے اور پی ڈی ایم کے ایم این ایز وزیر بھی ہیں اور آج تاثابت ہو گیا کہ وہ نیاب ترامیم جو ہوئی وہ صرف اب جو چالیس دن ہوئے ہیں کس کے لیے عمران خان کے لیے شاہ محمود کے لیے کیونکہ عمران خان کے اوپر ایک توشہ خانہ کا آپ ریفرنس اور بنا رہے ہیں قادر یونیورسٹی ہے اس کے لیے اور نیاب کے مقدمات ہیں جو آپ بناتے چلے جائیں گے چالیس چالیس دن کا ریمانڈ آپ لے کے ان کو لمبا سے لمبا کرتے چلے جائیں گے تاکہ جب تک آپ کا غصہ تھنڈا نہ ہو یا وہ فستائیت اور وہ انتقام کا جذبہ آپ کا تھنڈا نہ ہو نفرت آپ کی تھنڈی نہ ہو ان کو جھلوں میں رکھیں کبھی ایسا ہوا ہے آخر یہ کوئی ملک ہے اس ملک نے کسی قانون ہم اس لیے مخالف تھے نا کہ ہم اس لیے اس کے فریق بنے لائف دکھانا چاہیے تاکہ قوم دیکھے اور ہم اس سے پوچھ سکیں گے بھائی جب آپ نے نوے دن سے چوڑا دن کیا اور آپ چوڑا دن سے چالیس دن صرف ایک شخص کے لیے کر رہے ہیں اور باقی آپ مقدمات بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ سر بلکہ بلکہ جو سر ایک اور ترمیم میں بلکہ جو سزا دی گئی تھی کہ جی کوئی اگر نیاب کو آفیسر کسی کے خلاف غلط مقدمہ بناتا ہے تو اس کو تین سال کی سزا دیں گے اب اس آرڈیننس میں وہ تین سال کی بجائے سال کر دیا ہے کہ مقدمات تو ظاہرہ غلطی آپ نے بنانے ہیں سائیفر کیس کا جس طرح حالت آپ کی ہوئی ہے پروسیکیوشن پروسیکیوٹر میں نے ایک ایک دن ایک ایک مقدمہ کی ایک ایک پیشی میں نے ابزورف کی وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے اچھا آمیر صاحب یہ بتائیے آمیر صاحب یہ بتائیے آمیر صاحب یہ آپ کے تحفظات ہیں شور بھی آپ کا ہے پارلیمنٹ میں بھی آپ اتجاج کر رہے ہیں پارلیمنٹ سے باہر بھی کر رہے ہیں ٹی وی پہ بھی آ کے کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ سب کے باوجود مہنگائی میں بہت واضح فرق آیا ہے 38 فیصد سے جو مجموعی مہنگائی ہے افرات ازار ہے وہ 24 فیصد ہو چکی ہے مہنگائی میں صرف 11 فیصد ہوئی ہے that means کہ آپ کی یہ باتیں حکومت اور عوام سائٹ پہ رکھ رہے ہیں عوام کو ریلیف مل رہے ہیں حکومت پرفارم کر رہی ہے سب اچھا چل رہے ہیں عباسی صاحب کون سے ریلیف ہے کہاں 10 روپے کی 12 روپے کی 15 روپے کی روٹی ہوئی ہے کون سے بجلی سستی ہوئی ہے کون سا پیٹرول سستہ ہوئی ہے کی سمری پرائیم نسٹر کرتا ہے اور 3 روپے آپ ریلیف دیتے ہیں کون سی اشیاء ایک خردو نیش سوائے چند آئیٹمز کے جو بالکل سستی ضرور ہوئی ہے باقی تو مہنگائی کا اسی طرح اس طرح سلاب ہے بے روزگاری کا سلاب ہے لا قانونیت اسی طرح ہے لوڈ شیڈنگ اسی طرح ہے کون سی حکومت نے خاطر خواہ ریلیف دیا جو آپ کہہ سکیں گے اس میں کوئی فرق آیا اگر فرق آئے اور حکومت کوئی اچھا کام کرے تو میں آپ کے سامنے چینل پر کہہ رہا ہوں میں وہ بندہ ہوں جو فلور کے اوپر بھی آر اچھے کام کی میں اچھائی کی بات کرتا ہوں میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ بھی میں تاثب کی اینک سے دیکھوں اور کسی کے اچھے کام کو اچھا نہ کہوں لیکن یہ حالات تو آپ دیکھیں اب پوری ایک سو چار لوگوں کی فوج چلی گئی چائنہ اور مانگنے کا ہے کشکور اٹھا کے کہ جی ہم کاروبار کریں گے ہم امداد نہیں لیں گے اور بجٹ کو لیٹ سے لیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے کچھ آ جائے پھر بجٹ کے ہم ریفلیکٹ کریں اور پھر ہم آگے بجٹ کو چلائیں اس طرح سے تو مانگے تاغنگے سے تو یہ حکومت چل رہی ہے اور مانگے تاغنگے سے یہ حالات ہیں اور دوسری طرف سیاسی انتقام اروج پر ہے سیاسی ادم استقام اروج پر ہے انارکی اروج پر ہے افرات افری اروج پر ہے بے روزگاری اور دہستگردی کے سامنے آپ کی حالات ہیں اچھا ڈوگر صاحب یہ فرمائے یہ فرمائے کہ حکومت آپ نے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے حکومت سے مقابلہ کرنا ہے حکومت کے اور اپنے جو انتقامی کاروائیوں کو روکنے کے لیے لیکن آپ کی پارٹی کے اندر اختلافات روز پر روز بڑھ رہے ہیں شیرفظر مروض صاحب تو ناراض ہو کے ملک سے بات جا کے بیٹھ گئے ٹویٹ کے ایشو پر گوھر علی خان صاحب کچھ کہتے ہیں باقی لیڈر کچھ کہتے ہیں یہ آپ چیف ویب بھی ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو پارٹی کے اختلافات ہیں وہ آپ کے لیے یا آپ کے لیڈر کے لیے کتنے نقصان دے ہیں سر یقیناً کیونکہ ہماری پارٹی اس ٹرم بڑے غیر معمولی حالات سے گزر رہی ہیں ہم عملاً تقریباً حالت جنگ پر ہیں کہ ہمارا آج جن تک جو سینٹرل سیکیٹریٹ نہیں کھلا باوجود اس کے قدالت نے آرڈر کر دی اور ہم سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لیڈر جیل میں ہے کمیونکیشن اور فیصلوں کے اندر ایک ڈیلے آتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فیصلوں میں تبدیلی بھی آتی ہے تو یہ ایک نیچرل پروسس ہے ویسے تو عام حالات میں بھی سیاسی پارٹیوں میں اختلافات گروپنگ ہوتی ہے لیکن کوشش یہی ہے پارٹی کی ہماری سب کی لیڈرشپ کی کہ ہم اپنی جنیٹی کو قائم رکھیں اور یہ وقت ایسا ہے کہ ہم آپس میں اپنے اختلافات اگر کسی سے ہیں بھی تو اس کو دور کریں اور ایک پارٹی کے طور پر نظر آئیں کیونکہ قوم کم ہے ڈاگر صاحب وقت کم ہے آخری سوال شاید خاکہ نباسی صاحب ایک پارٹی بنا رہے ہیں اور سنائے کہ ایک پارٹی اور بھی شاید بن رہی ہے آپ کے کتنے ارکان ٹوٹ کر ادھر جا سکتے ہیں اندازہ ہے آپ کو کوئی سر ہمارے ہمارے اراقین کو تو ارشاد عارف صاحب آج دن تک پریشر ہے سپیشلی پنجاب کی اراقین پر کیونکہ آج بھی تقریبا ہر دوسرا تیسرا امینے روزانہ اپنے مقادمات اپنی زمانتوں کے لیے دہشت کرتی کی عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں اور ہمیں پہلے دن سے یہ پریشر تھا کہ حکومت بھی ہماری یہ ہے ملک بھی ہمارا ہے طاقتور حلقے بھی ہمارے ہیں تو عمران خان جیل سے باہر آنے والا نہیں ہے یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی آپ اس پارٹی کو چھوڑے چورانوے میں سے ایک امینے چھوڑ کر گیا لوگو بھی لاہور شہر کا ہمارے امینے آج تک الحمدللہ بیسی کے ویسے ثابت قدم کھڑے ہیں اسی طرح چند ایک امپی ایس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو پپولارٹی عمران خان صاحب کی ہے جو نظریہ اور تحریک عمران خان ایک نظریہ کا نام بن گیا کوئی ہماری پارٹی سے کوئی دوست کوئی ساتھی چھوڑ کر جائے خاشائد خانب آسی صاحب کا ایک بڑا کریڈبل فیس ہے میں ان کی ذاتی دور پہ عزت کرتا ہوں انہیں نے اپنا بڑا مقام اور ساکھ بنایا وضع دار آدمی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک پولٹیکل پارٹی کی ضرورت ضرور ہے سپیشلی جو یہ دو تین بڑی پارٹیاں جو چالیس سال سے اس ملک کا خون چوس رہی ہیں یہ اپنی فادیت کھو بیٹھی ہیں یہ تو اگر ان کو فارم فارٹی سیون والی بساکیاں نہ ملتی تو یہ تو ستارہ پارٹ سیٹیں ایک پارٹی کی ہیں اور دوسری بڑی پارٹی جو ایک زمانے میں پاکستان کی بڑی پارٹی ہوتی تھی وہ بھی سندھ تک محدود ہو گئی اور اس کا چہر میں ظلفکار علی بھٹو لاہور سے لڑتا ہے تو صرف سولہ ہزار ووٹ لیتا ہے آج ایک پولٹیکل پارٹی کی واقعی بلاول بھٹو صاحب بلاول بھٹو صاحب بلاول بھٹو صاحب سوری بلاول بھٹو صاحب نے سولہ ہزار ووٹ لیا اور ظلفکار علی بھٹو کا لاہور دوسرا لڑکانہ ہوتا تھا لاہور پیپلز پارٹی کا قلعہ ہوتا تھا صحیح ٹھیک ہے ڈوگر صاحب بہت شکریہ ظلفکار علی بھٹو صاحب ہر الیکشن قومی سمیڈی کا لاہور سے لڑتے تھے اور جیتے تھے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بہت شکریہ ڈوگر صاحب ڈوگر صاحب ممارسد موجود تھے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شام مدد کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مائناس سفارتکار نجبدین شیخ صاحب نے شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شیخ صاحب پروسی ملک بھارت میں انتخابات ہوئے ہیں مختلف بات یہ ہے کہ اب کی بار نریندر موڈی حکومت بنانے کے لیے اتحادیوں کے بلبوتے پر ہیں ان کے مرہونے منت ہوگی ان کی وزارت عظمہ کیا پولیسیوں میں فرق آئے گا موڈی کی دیکھئے یہ جو جو ان کے سیت سنانے گوائیں ہیں میرا میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں اس طریقے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی جمہوریت میں جب آپ تیسری ٹرم کر رہے ہیں تو ایک انٹی انکمبنسی فیکٹر آتا ہے یعنی کہ آپ بھئی اتنے سالوں سے ہیں تو آپ کے خلاف اپوزیشن شروع ہوتی ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو پاپلیرٹی میں کمی آئی ہے اس کا بڑا بڑی وجہ یہی ہے کہ انٹی انکمبنسی جو جو ہر جمہوریت میں ہوتی ہے کہ اگر سب آپ اتنے سال رہے ہیں تو آپ کے جو جو غلطیاں ہیں وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں نسبت جو آپ نے خوبیاں ہیں یا جو آپ نے اچھا کیا ہے تو میرا سمجھ میں میرا میرے لحاظ میں کہ یہ انٹی انکمبنسی فیکٹر جو ہے یہ بڑا فیکٹر ہے ان کی الیکشن میں کم سیچ ساسل کرنے کا جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اب ان کی پولیسیز میں کیا فرق آئے گا مجھے لگتا ہے کہ ان کو اب اندازہ ہوگا آہ کساب یہ کہ آپ پاکستان پہ آہ پاکستان کو ایک آہ ٹول بنائیں ایک آہ بانہ بنائیں کساب آہ ہم ان کو چھوڑیاں پہلائیں گے آہ ان کا بھی کٹ کٹورہ ہے وغیرہ اس میں کچھ تبدیلی آنے کی امکان ہے مجھے آہ اس سے ایک یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے آہ نواز شریف صاحب جو ہیں جو پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ آہ ابھی پھر آہ ایلیکٹ ہوئے ہیں ان کا آہ کچھ تعلق ہے آہ ناندرہ موڈی کے ساتھ آہ موڈی صاحب ان کی شادی میں آہ جو ان کے گھر کی شادی تھی آہ آہ شامل بھی ہوئے تھے اور نواز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے بیانات جو ہیں اسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ان کا خیال ہے کہ ہم نے غلطی کی آہ اور یہ ہندوستانی کومنٹیٹرز میں نے تو اس پہ بہت آہ لمبی آہ لمبے تجزیے کیے ہیں کہ صاحب واشپائی صاحب کے آہ وزٹ کے بعد آہ جو آہ آہ کارگل ہوا کارگل ہوا تو وہ آہ کسور کسور بار اس میں پاکستان تھا ہندوستان نہیں تھا آہ یہ آہ اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آہ اس آہ اگر یہ ہمارا ایٹیکیوڈ رہا کہ آہ صاحب ہماری طرف سے کچھ کوتائیاں ہوئی ہیں اور ہم آہ رشتہ بہتر کرنا چاہتے ہیں آہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت آہ شاید آہ موڈی کو بھی نظر آئے کہ یہ بھیک کے کٹوری کی بات کرنا یا ہم ان کو چوریاں پہنائیں گے کے آہ مجھائے آہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈا جائے کہ پاکستان کے ساتھ آہ کسی قسم کا معاہدہ ہو آہ کہ آگے بڑھ سکیں اور ریجنل کنیکٹیوٹی کو کچھ آہ میں کچھ پیشرف کرنی جائیے شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب آہ تھوڑی قدہ کلائیں مویدی اس کا کریڈٹ لے رہے تھے خارجہ پالیسی میں کافی کامیابی ہوئے ان کو اور اس کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کا ادغام ہوا جمہوں کا ادغام ہوا یہ بھی ایک کریڈٹ تھا ان کا تو اس کے باوجود عمام نے صرف اس وجہ سے ان کو کامیاب نہیں کیا یا دو تھے ایک سیدنی یا پہلے سے کم ووٹ پڑے کہ چونکہ وہ دو دفعہ اقتدار میں رہے تو اب ان کی ضرورت نہیں یہ جو کارنا میں گنواتے تھے ان کا کوئی تاثر نہیں ہوا نہیں دیکھئے ضرور میں کہہ رہا تھا کہ انٹی انکمبنسی جو ہے وہ ایک فیکٹر تھا ان کی جو کم ان کے ووٹ آئے ہیں کی وہ بہت کامیاب کیمپیننگ رہی ہے اور اس کیمپیننگ کی نتیجے میں کانگرس کے ووٹ خاصے بڑھے ہیں اب بڑا سوال یہ ہو گیا ہے کہ موڈی کو اپنی ڈی آئیانس کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا دینا پڑے گا اپنے جونئر پارٹنرز کو اب جونئر پارٹنرز کی وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے تھی اب وہ سارے ڈیمانز کر سکتے ہیں اور مجھے نظر آتا ہے کہ وہ کریں گے ان میں ہو سکتا ہے کہ وہ وزارت داخلہ چاہیں یا وزارت دفاع چاہیں یا وزارت مال چاہیں فائنانس منسٹری چاہیں ڈیپٹی پرائم دیکھئے دیکھئے یہ سب چیزیں ابھی ابھی کس طرف یہ اوٹ بیشتا ہے اس کہنا ذرا مشکل ہے ہم آٹھ جون تک انتظار کریں جبکہ نیا لوگ سبا کو inaugurate کیا جائے گا اس سے پہلے جو بات چیت ہوگی اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کس کروٹ یہ ہونٹ پیٹنے والا ہے پچھلی دفعہ دوہزار تیرہ میں جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے تو انہوں نے مدوو کیا تھا سارگ مالک کے سربراہان کو مینوار شریف صاحب اس میں گئے بھی تھے اگر اس دفعہ آٹھ جون کو پاکستان کو پاکستان کے وزیراعظم کو مدوو کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ پہچاننا ضروری ہے کہ ہمارے خطے میں اگر ایک ماذا چاہتا ہوں اردو کا الفاظ مجھے پتا نہیں ہے لیکن انگریزی میں جسے کہتے ہیں ہجمن ہے وہ ہندوستان کی حیثیت ہے ہندوستان اس علاقے میں سب سے بڑا ملک ہے سب ممالک کے ساتھ اس کے رشتے اس نویت کے ہیں جس میں انہوں نے ابھی تک کوشش کی ہے کہ پاکستان کو ایکسکلوڈ کیا جائے انہوں نے رشتہ بنایا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ انہوں نے رشتہ بنایا ہے بھٹان کے ساتھ سکم کے ساتھ اور ان سب رشتوں میں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان کو چھوڑتے ہوئے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس میں پاکستان کی کے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور ان فیک بہت نقصان ہے لیکن اسے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھتا ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں جو ہمارے ہاں بہت تکلیف پیدا ہو رہی ہے اور اس کی اکاسی ہمارے سیاست دان کرنے کے لیے مجبور ہیں اس سے آگے کیسے بڑھا جائے گا اس میں سفارت کاری کا بہت اہم کردار ہوگا اور ہماری طرف سے میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سفارت کار جو ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ کہاں ہیں یہ گیپ اور گیپ کو بھرا کیسے جا سکتا ہے نہیں آپ کے رہے ہے کہ وزیراعظم کو نہیں جانا چاہیے اگر دعوت آتی بھی ہے نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ جانے کے جو شرائط ہیں اس میں یہ ہونا چاہیے ساتھ جو آپ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ پہلے ذرا واضح کر دیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ پاکستان وہ پہنچ کے اس کو یہ محسوس ہو کہ ہندوستان کی پالیسی ہے پاکستان کو آئسلیٹ کرنا سیئی اچھا شیخ صاحب وزیراعظم صاحب چائنا میں ہیں اور آٹھ جون کو انہوں نے واپس آنا ہے جو بزنس انٹیٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات یں جاری ہیں مشاہد حسین سیید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے شاید ویسے نہیں ہیں چین کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورہ کے بعد وہ تمام تحفظات دور ہو جائیں گے اور یہ دورہ پاکستان کے لیے معاشی اعتبار سے کتنا سود مند ثابت ہوگا دیکھیں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ چائنا کے ساتھ یہ معایدہ کیا ہے کہ ہم ایمیل ون کے لیے ایک ارب ڈالر کے قریب دیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ چین کی طرف سے چار ارب ڈالر ہوں گے اور اس سے ہماری جو جو ریل روڈ سسٹم ہے وہ اس کو موڈرنائز کیا جائے گا اگر ہم اس کو موڈرنائز کرتے ہیں تو ہماری جو جو کمیونکیشن سسٹم ہیں اور اس میں تو اس میں تو یہ دعا کر رہا ہوں کہ اس پہ مہایدہ ہو جائے جب شہواز شریف صاحب وہاں پہ ہیں کہ ہم ایک ارب ڈالر ہم نے اپنے طور پہ ایلوکیٹ کرنے ہیں اور چینی بینکیں چار ارب ڈالر اور کریں گے اور ہمارا یہ ایمیل ون کا پروجیکٹ ہے یہ پورا کیا جائے گا ہمارے ہاں اور دوسری ممالک میں بھی بہت اہم ہے اور ہمارے لیے یہ جو ریلوے والا سسٹم ہے اس کو ہم پوری طرح سے استعمال کریں تو بہت فرق پڑ سکتا ہے اور اس کا مثال آپ اپنے پڑوسی ملک ہندوستان کا دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں جو زیادہ ٹرافک ہے وہ ٹرین کے ذریعے ہوتی ہے اور اس سے ان کی اقتصادی ترقی بہت بہتر ہے بنسبت ہمارے اگر ٹو پوائنٹ ون اور ٹو پوائنٹ تری کے درمیان ہیں تو وہ آٹھ ساڑھے آٹھ فیصد کے حساب سے بڑھ رہے ہیں اور اس میں اس میں جو ٹرانسپورٹ ہے اور جو ٹرانسپورٹ کا طریقہ کار ہے وہ ایک اہم کردار رضا کرتا ہے سری ٹھیک بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب آپ کے وقت کے بعد حاضر ہوتے وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید پاکستان بیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے آج سندھ کی جو پارلیمہ سندھ حکومت کی پاکستان بیپلز پارٹی کی اس سے گفتگو کی ہے اور اس موقع پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیاستی پالیسی ہے اس کی وجہ سے جرائم پیشہ ناصر کے پاس جدید اسلحہ آیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹرانسپور پوسٹنگ ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا اس کلچر کو ختم کرنا ہوگا میرے ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ اپنا کام دکھائیں لوگوں کو ڈیلیور کریں اچھے افسران لگائیں بڑی اچھی بات ہے رشاد صاحب کے سپیسپیکلی سندھ کے معاملات کو بلاول صاحب نے جو ہے وہ اس پہ نظر دوڑائی ہے اور اپنی پارلیمانی جو پارٹی اس سے گفتگو بھی کی ہے مسئلہ کیا ہے کیوں بلیم کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو سندھ کی وجہ سے کراچی کی وجہ سے اور اگر ان کی کارکردگی اتنی بری ہے تو یکے بعد دیگرے حکومت میں آرہی ہے پیپلز پارٹی دیکھیں آج جو بات جناب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں یہ اس پارلیمانی پارٹی کو یا اس حکومت کو اس وزیراعالوں کو کہہ رہے ہیں جو چوتھی بار برس رکدار ہیں یعنی یہ کنزیکٹیبلی چوتھی بار پیپلز پارٹی سندھ میں برس رکدار آئی ہے اس سے پہلے بھی تین یا چار بار آ چکے یہ ساتھویں آٹھویں حکومت ہے سندھ کی سیونٹی سے لے کر انیس سو ستر سے لے کر آج تک آٹھویں بار جو ہے وہ حکومت بنی ہے ان کی اور حالت یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت سست پڑ گئی ہے ایم پی ایم 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 کو کام دکھانا چاہیے باقی چیزیں تو چھوڑیں جو امن امان کی صورتحال ہے وہ پھر وہی بگار پیدا ہو گیا ہے جو آج سے دس سال بارہ سال پہلے تھا کہ آپ موبائل لے کے نہ موڈ سیکل پہ پھر سکتے ہیں نہ گاڑی میں بیٹھ کے پھر سکتے ہیں ایک موبائل فون کے لیے اور ایک موڈ سیکل کے لیے ایک نوجوان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور روز کی کہانی ہے روز کی کہانی ہے ڈیلی یہ واقعات ہو رہے ہیں اور کوئی پسان حال نہیں ہے چوتھی بار جب کوئی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تین بار اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے معاملات کافی سارے صدر گئے ہیں لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ جون جون اقتدار میں توالت ہو رہی ہے معاملات مزید بھی کر رہے ہیں لوگوں کو پانی کا پینے کا پانی جو ہے وہ مجسر نہیں ہے وہ ان کو الگ سے خریدنا پڑتا ہے ٹینکر مافیا جو ہے وہاں صحت کا یہ عالم ہے اور تعلیم کا یہ عالم ہے ہماری پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی ہے سی پینی کی سٹیننگ کمیٹی کی بلکہ سی پینی کی اجلاس تھا جنرل کاؤنسل کا گورنر کامران ٹیسوری صاحب سے وہاں جو کچھ انہوں نے بیان کیا بہت کچھ تو میں بیان نہیں کر سکتا آف دی ریکارڈ تھا یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے سندھ حکومت سے کہا کہ ایک ہفتے کے لیے وارٹر بورڈ کا چارج مجھے دے دیں اچھا اگر ایک بھی گھر کو یہ شکایت ہوئی کہ مجھے پانی نہیں ملا اور مجھے ٹینکر مافیا کا محتاج ہونا پڑا تو مجھے فانسی لگا دیں انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے لیے آئی جی سندھ کو پابند کریں کہ وہ مجھے روزانہ ریپورٹ پیش کرے اور جو میں اس کو کہوں اس پر عمل کرے مجھے جواب دے بنا لیں ایک ہفتے کے لیے ایک مہینے کے لیے نہیں یہ گورنر کامران ٹیسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے مجھے یہ کر دیں اور یہاں لائنڈ آرڈ سٹویشن جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی کرائم ظاہر ہے ختم تو نہیں ہوگا لیکن کوئی کہتے ہیں بڑے کرائم جو ہیں سنگین جرائم جو ہیں یہ قتل غارت کے یہ ایسا کیا گور ٹیسوری صاحب کے پاس ہے اور شاہ صاحب کے پاس نہیں ہے نہیں یہی تو سوال ہے انہوں نے کہا کہ یہاں جو معاملات ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ یہ بے کابو ہے یہ نہیں ہو سکتا نیت ہی نہیں ہے مسئلہتیں سیاسی ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بڑی مثال دی اس نے کہا جی پانی تو ہر گھر کو آ رہا ہے نا مل رہا ہے نا وہ کہاں سے آ رہا ہے خرید رہے ہیں لوگ انہوں نے کوئی الگ تو پرانٹ نہیں لگایا ہوئے نا یہ ٹینکز پانی جو لے کے آتے ہیں وہ سرکاری پانی جو وٹر ہائیڈرنٹ جو ہیں اسی سے لے کے آتے ہیں نا یا تو یہ ہو نا کہ پانی مل ہی نہ رہا ہو کراچی میں لوگ جو ہیں وہ پیاسے مر رہے ہوں یا دہائی دے رہے ہوں کہ جہاں میں دو دن سے ہمارے گھر پانی پانی آ رہا ہے وہ خرید رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنس کی خرابی ہے یہ جو ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں دیکھئے سوری صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں اچھا ایک چھوٹے سے اس میں ہو جائے دو چیزیں اور نہیں نہیں ذرا میں بیان کر لوں انہوں نے کہا کہ ہم نے تین شعبوں میں قدم رکھا کہ گورنر ویسو تو میرے پاس کوئی اختیارات بھی نہیں ہیں اور میرا کام صرف یہ ہے کہ جی میں صبح اٹھوں ایک خاص پروٹوکل کے دہت ناشتہ کروں اس کے بعد میں دفتر میں جا کے بیٹھوں اپنے دوستوں سے گپ شب کروں پھر میں اگر مجھے شوق ہے تو میں وہ چلا جاؤں گاف کھیلوں پھر آکے میں چائے پیوں اور پھر گھر چلا جاؤں لیکن میں نے کہا کہ مجھے مصروف رہنا ہے تو میں نے گورنر ہاؤس کا ایک پیسہ خرچ کیے بغیر تین کام شروع کیے ایک تو یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے ان کو روزانہ کھانا کھلانا ہے آئی ٹی کی تعلیم دینی ہے اور صحت کے مسائل حل کرنے ہیں سوہ عرب روپے کا بجٹ ہے گورنر ہاؤس کے ایک پائی اس میں شامل نہیں ہے سال کا مہینے کا مہینے کا یہ بہت بڑی بات ہے انشاء صاحب پروگرام کے ٹائم ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجئے